جہنے نمسکر دوستو میں وراد چودری شفت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چلنگ کمانڈو کیڈوی میں بہت سارے بچوں کے کیسے نہ آتے ہیں سر ایسے سی جی ڈی میں ہم جاتے ہیں سپاہی رینگ پر اب جیسے آپ سبھی کو پتا ہے ایسے سی جی ڈی میں بہت سارے دپارمنٹ جیسے سی آر پی اے بی ایسے پی ای ٹی بی پی ایسے مرائے فل بہت سارے دپارمنٹ آر سے نو دپارمنٹ ہے یعنی میں آپ کس رینگ پر جاتے ہیں ایسے سی جی ڈی کی طرف بہت سارے بچوں کو دھائن بھی نہیں ہے جو نئے بچے پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں لارو دھائنگ نا ایسے سی جی ڈی آپ نام لیتے ہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا اس میں ہوتا کیا اس سے آپ جو ان فورسز میں جاتے ہیں اس میں کس رینگ پر جاتے ہیں سی ٹی جی ڈی یعنی کونسٹیبل جی ڈی سی پائی کے روپ میں آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب بہت سارے بچے بولنے ہیں سر ہم جب سی پائی کے روپ میں سلیکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد میں کیا ہم دپارمنٹ چینز کر سکتے ہیں کیا اسی دپارمنٹ میں ہم پرموشن لے سکتے ہیں پیپر دیکھیں یا باہر کوئی اگزام دے کے واپس آ سکتے ہیں کیا یہ کئیوں کے کیوشن ہوتے ہیں دیکھیں آپ اس میں ایک بار نوکری لگے اس کے بعد میں آپ اپنی سویچہ سے نوکری کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں پہلے بات ہو یہ جیسے میں نے پانچ سال سرویس کر کے چھوڑ دیئے ٹھیک ہے جیسے میں نے اپنی سویچہ سے چھوڑ دیئے میں آگے بھائی یہ سرویس نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لئے مجھے کچھ پیسہ بھرنا پڑتا ہے میں آپ کو بتا دوں کچھ پیسہ بھرنا پڑتا ہے لگ بگ تین مہا کی پیمنٹ بننی پڑتی ہے اور آپ نے اگر کوئی سپیشل ٹریننگ کیے تو اس ٹریننگ کا چارج بھی بھرنا پڑتا ہے اگر آپ سویچہ کی نوکری چھوڑ دیں لیکن یہ دی آپ مانکہ چلیے کہ CTGD لگے اور بعد میں آپ راجستان پولیس میں جب آپ مان لو واپس آپ کی نوکری راجستان پولیس یا راجستان پٹواری میں لگی تو اس کنڈیشن میں کیا کرتا ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ کو اس پت سے ریجائن دینے کی انمتی رہتی ہے آپ آرام سے اس نوکری کو چھوڑ سکتے ہیں صرف تین ماہ کے اپنی پیمنٹ بھر کے اس سمیہ جس بھی سمیہ آپ کے پچھلے تین مہینے کی پیمنٹ آئی وہ پیمنٹ بھر دیجئے آپ اس نوکری سے اسٹیپہ دے دیجئے اور آپ واپس آکے چاہے راجستان پولیس یا جو بھی آپ کی پولیس اس میں جوئن کر سکتے ہیں اس کے ہمیشہ سبتندرتہ رہتی ہے اگر آپ اپگریڈ پیم میں آتے ہیں مانکہ چلیے آپ یہاں سپاہی ہے اور راجستان میں آپ ایسا ہی لیول پر آ رہے ہیں تو آپ کو پیشے بڑھنے کی جورت بھی نہیں یعنی اوپر لیول میں آپ بھی نہ پیشے بھرے بھی آ سکتے ہیں تیسری سب سے ایمپورٹنٹ جو سب سے زیادہ جان کر سکتے ہیں کہ سر ہم ٹریننگ کی دوران پڑھائی کر سکتے ہیں یا آگے پڑھائی کر سکتے ہیں اور کیا ڈپارمنٹ لی ہم کو کب موقع ملے گا اگزام دینے کا 18 سے 20 سال بعد میں آپ کیا بنیں گے حوالدار ہیڈ کونسٹیبل ٹھیک ہے ہیڈ کونسٹیبل 18 سے 20 سال اور اس کے 10 سال بعد میں آپ بنیں گے اس آئی ٹھیک ہے لیکن جب آپ ڈپارمنٹ لی کوئی اگزام دیتے ہو تو اس کی کیا کرائیٹریہ دیکھیں اس کا کرائیٹریہ دیتا ہے کہ مانکہ چلیے آپ سی ٹی جیڈی کے پت پیر گئے اس کے بعد میں آپ کو کم سے کم چار سال سرویس کرنی پڑے گی کتنے سال چار سال چار سال کے بعد میں ڈپارمنٹ کے اندر ہی کچھ ویکنسی آتی ہے ٹھیک ہے کس کے لیے آتی ہے SI کے لیے اس کے علاوہ آتی ہے آپ کے RO ریڈیو اپریٹر کی ٹھیک ہے SI ریڈیو اپریٹر اور NC ہیڈ کونسٹیبل کی اور ہیڈ کونسٹیبل منیشٹریل ٹھیک ہے یہ ویکنسی آتی ہے کتنے سال بعد میں اور سال ہے لیکن آپ کی کم سے کم چار سال کے سرویس ہونے کے بعد میں آپ ان ویکنسیوں میں بھاگ لے سکتے ہیں دیا رکھیں ان ویکنسیوں میں ٹریڈیو میں سے اگر کوئی بڑھتی ہے وہ بھی بھاگ لے سکتا ہے پھر کیا ہوتا ہے چار سال میں چار سال میں سرط کیا چار سال میں سرط یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی پرگار کوئی پنیس میٹر نہیں ہونا چاہی ہے کبھی بھی آپ تیس سے ڈیلے نہیں ہونے چاہیے مان لے آپ نے تیس دن کی چھوٹی لی تو تیسوی دن آپ کو وہاں پہنچنا ہے یعنی کسی بھی پرگار کا آپ کا ڈیفارٹ ریکوڈ نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل فٹ ہونے چاہیے مطلب بولتے ہیں سوچ کہ اب تک آپ کی نوکری بلکل بیدا ہونی چاہیے کبھی آپ ان ایکزاموں میں بھاگ لے سکتے ہیں پھر اگر آپ مان کے چلیے آپ نے ایس آئی کا ایکزام دیا اور فائٹ کر لیے تو آپ دیپارمنٹ لی ایس آئی بن جاؤ گے اور جب ایس آئی بنوگے ترنت ایس آئی بن کے واپس جہاں ڈیوٹی کر رہے ہوتے وہیں آپ ایس آئی پوشٹ پڑا جاؤ گا اس میں ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے جس سے مان کے چلیے کوئی بندہ نوکری کر رہا ہے وہ نوکری لگتے ہی ٹریننگ پوری کر کے سیدھا کوبرا میں چلا جاتا ہے اب بہت سارے بچے جن کو نولیج نہیں ہو بولتے کوبرا میں کوئی ایس نہیں جا سکتا ٹریننگ کے ترنت با جا سکتے کوبرا میں چلے چار سال یہاں پر اپنے نوکری کی اور پھر آپ مان لوں ایس ہی بن گئے پی پر پاس کر گئے تو جب آپ ایس ہی کی ٹریننگ کریں گے تو بھی آپ کوبرا ریس ملے جوئن کر لیجی آپ کوئی پرو برولم نہیں آج کے سمیں میں روزگاری تو کوئی بری بات نہیں اگر آپ اپنی تیاری آکے جاری رکھ سکتے ان میں کسی بھی دیپارمنٹ پہ دیکھیں بہا نے تو بہت تیاری چھوڑ نہیں ہے تو دیپارمنٹ لی اگزام ہوتے ہر سال ہوتے لیکن آپ کو کم سے کم چار سال کا سمیں لگے گا اس کے بعد میں آپ دیپارمنٹ لی اگزام دے پاؤ گے آئی بات سمجھ میں جائے ہند جائے بھارت